موسیقی نمسکار آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے آج جھار کھنٹ سے ایک دل دہلانے والی خبر آئی سترہ سال کی ایک لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا رات کے اندھیرے میں ایک لڑکا کھڑکی کے پاس آیا کمرے میں سو رہی لڑکی کے اوپر پیٹرول ڈالا اور جب تک لڑکی جاگتی کچھ سمجھ پاتی اس وقت تک یہ لڑکا ماچس کی تیلی جلا کر لڑکی کے طرف پھینک کر پھاگ گیا لڑکی کو زندہ جلا کر اس نے صرف اس لیے مار ڈالا کیونکہ یہ لڑکا چاہتا تھا ایک لڑکی اس سے بات کرے اس سے دوستیر کرے لڑکی ہندو پریوار کی تھی لڑکا مسلمان تھا لڑکی نے صاف انکار کر دیا تھا لڑکے نے لڑکی کو دھمکی دی تھی اگر اس کی بات نہیں مانی تو اسے مار دے گا اس کے پریوار کا قتل کر دے گا لڑکی نے رات کے وقت اپنی پتا کو ساری بات بتائی پتا کچھ کر پاتے اس سے پہلی لڑکی نے اس لڑکے نے وہ کر دیا جس بات کہ اس نے دھمکی دی تھی اس وحشی نے ایک بے قصور لڑکی کو مار ڈالا یہ صرف اکھٹنا نہیں ہے یہ صرف اکرائم نہیں ہے یہ رونگٹھے کھڑی کرنے والی واردات ہمارے پورے سماش پر ایک کالنک ہے یہ واردات جھارکھنٹ کی سرکار پر ایک بدنما داغ ہے یہ گھٹنا جس دھمکا علاقے میں ہوئی وہ جھارکھنٹ کے چیف منسٹر ہیمن سورین کے ایک خاندان کے پرباہ والا علاقہ ہے جس علاقے میں گھٹنا ہوئی ہے وہاں سے اس وقت بھی ہیمن سورین کے بھائی ورسن سورین ویدھائک ہیں لیکن پانچ دن تک پورا کا پورا سسٹم خاموش رہا جب اس محصوم لڑکی کے دردناک موت ہو گئی انکتہ کی موت کے ویرود میں لوگ سرکوں پر اتر آئے پروٹیسٹ کرنے لگے تب جا کر چیف منسٹر ہیمن سورین کو ہوش آیا تب انہوں نے کہا بہت برا ہوا ساماج میں اس طرح کی کھٹنا ہی نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی ساماج کے برائیوں کو ختم کرنا ہوگا چیف منسٹر صاحب گیان دے رہے تھے اور جس شارکھ نام کے اپرادی نے ایک محصوم کو زندہ جلا دیا تھا وہ لڑکا پولیس سے ساتھ ہنستا مسکراتا سسٹم اور ساماج کو چڑھاتا ہوا نکل گیا آپ جب انکتہ کے پریوار کی چیخیں سنیں گے موت سے پہلے دیا گیا انکتہ کا آخری بیان دیکھیں گے اور ہتیار شارکھ کو ہنستا ہوا دیکھیں گے تو آپ کا بھی خون کھول جائے گا آج انکتہ کا انترم سنسکار ہو گیا لیکن موت سے پہلے جھارکھنٹ کی سترہ سال کی اس بیٹی نے بے قصور انکتہ نے صاف سا بتا دیا اسے کس نے مارا کیوں مارا کب مارا کیسے مارا سب سے پہلے میں آپ کو انکتہ کا آخری بیان سنباتا ہوں ہم کو فون کر کے دھمکی دیا اس کے بعد پھر سوئے ہوئے تھے اپنے روم پہ باہر سے پیٹرول ڈال کے آگ جلا کے اور چلے گیا وہ لڑکا کون تھا تو پھر کھول کے دیکھے تو محلہ گئی تھا مسلم تھا لڑکا وہ لڑکا ہمیشہ ناساوسا کرتا سب کی ساتھ یہ کرتا ہے ہمیں لڑکی کرتا ہے لڑکا نام ساروک ہے اور یہ کتنے دن سے تم کو تن کر رہا دس پندہ دن سے اسکول ٹیسن جاتے سالی پیچھے کرتا تھے میں نمبر کسی لیا دھمکی دے رہا تھا بات نہیں کر رہی گی تو ایسے کریں گے وہ ایسے کریں گے کیا دھمکی دے جاتے ہیں کہ بات تم کر رہا بات نہیں کریں گے تو تو کماریں گے سب کو ماریں گے اور یہ وہ لڑکا ایسے پہلے اور کسی کے ساتھ بھی کیا ہے ہاں بہت کسی سے بات کرتا ہے مہدہ کرتا ہے ہاں بہت کسی میں آواز گھماتا ہے سب کے سامنے تو تم کو دھمکی دیتا تھا کہ اگر بات نہیں کرے گے تو جان سے مار دیں گے دھمکی دیا تھا رات کو پاپا کو رات کو محبت نہ بتا ہے پاپا لی ٹھیک ہے سبا دیکھتے سبا ہوا بھی نہیں چار پچے سبا ایسے کر کے وہ چلے گیا یہ انکیتہ کا آخری بیان تھا پورا بیان قریب تین منٹ کا ہے انکیتہ کیبرے پر سب کچھ بیان کیا پتا کو سب کچھ بتا دیا تھا پولیس کے سامنے سارا سچ بتا دیا اس کے بعد میجلس ٹیٹ کے سامنے اپنا بیان درج کروایا سوچی اس پتا کی کیا حالت ہوگی جس کی بیٹی موز سے جوچ رہی ہو چیخ چک کر ہتیار کا نام بتا رہی ہو اور پتا سے کہہ رہی ہو پاپا شاہرک کو مت چھوڑنا اس کو ضرور سزا دلوانا انکیتہ کی کوئی غلطی نہیں تھی وہ بے قصور تھی معصوم تھی اس نے صرف اس لڑکے کی بات نہیں مانی جو اسے تھمکا رہا تھا زبردستی اس سے دوستی کرنے کی بات کیا رہا تھا انکیتہ نے شاہرک نام کی لڑکے کی ایڈوانسز کو ریسسٹ کیا لیکن اس ویروت کی سزا ایک لڑکی کو اپنی جان دے کر چکانی پڑی انکیتہ موت سے پانچ دن تک لڑتی رہی شاہرک حسین نے تئیس اگست کو اپنے گھر میں سو رہی انکیتہ کے اوپر پیٹرن لار کر آگ لگا دی تھی انکیتہ کے موت کل یعنی اٹھائیس اگست کو ہوئی پانچ دن تک وہ زندگی اور موت کی لڑائی لڑتی رہی اس کے اندر جینے کی چاہت تھی جو بھی ہسپیٹل میں آتا انکیتہ یہ سوال پوچھتی وہ ٹھیک تو ہو جائے گی وہ زندہ تو رہے گی لیکن انکیتہ کی جینے کی خواہش پر شاہرک کی ہوانیت بھاری پڑ گئی شریف نے حوصلے کا ساتھ نہیں دیا اور کل اس کی موت ہو گئی مرنے سے پہلے دیئے گئے بیان میں انکیتہ نے کہا جیسے وہ تڑپ تڑپ کر مر رہی ہے اسے اس حال میں پہنچانے والے شاروخ حسین کا بھی یہی انجام ہونا چاہیے مرنے سے چار مجھے آکے کل کی سے پیٹل پھیک گیا اور آگزلہ سے دھاک گیا تو پیٹرول کہا پر پھیکا گیا تھا پیٹرول ایک با مدیو با لڑکا تھا اور ایک چھوٹو با تھا اس کے ساتھ اور ایک لڑکا تھا آپ مسلم بہت چھتر میں رہتی ہیں نا ہم آپ جادہ مسلم ہیں نام کیا انکہ اور اس کے ساتھ ایک لڑکا جو ہے ہاں چھوٹو اور آپ کو شریر میں کہا کہا آپ ایسا چاہتی ہیں انکیتہ کی چہرے کو چھوٹ کر قریب قریب پورا شریر جل گیا تھا نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ بند تھا نبے پرٹیشت اس لئے بچنے کی امید بہت کم تھی حالانکہ انکیتہ بہت بہت دور سے لڑی لیکن ہمارے سسٹم کے کارن وہ آر گئی انکیتہ دمکا میں تھی اسے بہتر علاج کی ضرورت تھی لیکن اسے سرکاری ہاسپیٹر میں بھرتی کروا کر چھوڑ دیا گیا اسے رمز میں لے جانے کیلئے بھی پریوار کو جد و جہد کرنی پڑی لیکن رمز میں علاج نہیں ہو سکتا تھا تو سرکار نے اسے دلی یا کسی دوسری شہر میں شفٹ نہیں کیا جب لڑکی کی موت ہو گئی جب پروٹیسٹ ہونے لگے بیانبازی ہونے لگی تب سرکار جاگی چونکہ لڑکی نے ہتیارے کا نام کئی کئی بار بتایا تھا اس لئے پولیس نے شارک کو تو اریسٹ کر لیا لیکن حیرانی کے بات ہے کہ سسٹم پر شارک ہنس رہا تھا یہ جو تصفیر آپ دیکھ رہے ہیں انکیتہ کی ہتیارے شارک کی ہیں شارک پولیس کی گرفت میں ہے لیکن وہ ہنس رہا ہے پریشان نہیں ہے انکیتہ کی ہتیارے شارک کو جب دمکہ پولیس نے گرفتار کیا تو اس درندے کے چہرے پر کوئی شکن بھی نہیں تھی کوئی افسوس نہیں تھا کوئی پشتابہ نہیں تھا الٹا اس کی باڈی لینگویج آپ دیکھئے ایک طرح کی اکڑ آپ کو دکھائی دے گی جیسے وہ کہہ رہا ہوں اس نے جو کہا وہ کر کے دکھایا میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا انکیتہ کے کیس کے بعد اب شارک حسین کی ہسٹری سامنے آئی ہے جس علاقے میں انکیتہ رہتی تھی وہ مسلم بہل علاقہ ہے ہندو کے آبادی کم ہے مسلم زیادہ ہیں پتہ چلا کہ شارک کئی اور ہندو لڑکیوں کو اسی طرح پریشان کرتا تھا شارک کا گھر انکیتہ کے گھر سے کچھ ہی میٹر کی دوری پر ہے اس کے باوجود اسے کسی کا خوف نہیں تھا اس نے دن میں انکیتہ کو جان سے مارنے کی تھمکی دی اور اگلی صبح سے پہلے پیٹرول ڈال کر انکیتہ کو جلا کر مار ڈالا چونکہ انکیتہ نے اپنے آخری بیان میں یہ بتایا کہ اسے شارک اور اس کے دوست چھوٹو نے جلایا ہے اس لئے پولیس نے آج چھوٹو کو بھی پکڑ لیا چھوٹو کا اصل نام ہے نعیم خان نعیم خان کو محلے کے لوگ چھوٹو کے نام سے جاتے ہیں اس لنکیتہ نے اپنے آخری بیان میں چھوٹو کا بھی نام لیا تھا جس میں دو سو ابلک بائیس جو انکیتہ کماری کی جو جلا کر کے جو پھر بعد میں ملکتی ہو گئے اس کانڈ میں ایک ابھیوکت پہلے گرفتار ہو چکا ہے جو کہ تیز تاریخ ہو شارک نام کا وقتی جو ہے ایکیوز پکڑایا تھا اور اس کے بعد میں آپراتھمی کی ایکیوز کے روک میں نعیم عرف چھوٹو خان کا جس کو آج فارورڈ کر دیا جا رہا ہے جھارکن سرکار نے اس کیس کی جانچ اب ایک ایڈی جی رینگ کے ادھکاری سے کرانے کا پیسلہ کیا ہے پولیس ہیڈکوارٹر میں ایڈی جی ایم ایل میلہ نے اس کی جانچ شروع کر دی ہے آج وہ اپنی ٹیم کے ساتھ دمکا گئے کرائیم سینز ریکریئیٹ کروایا جس جگہ انکیتہ سو رہی تھی وہاں شخص کو سلا کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ جب شارکن نے پیٹرول پھیکا ہوگا تو وہ کس حد تک انکیتہ کے شہری پر گرا ہوگا اس دوران انکیتہ کے پتا بھی کرائیم سینز پر موجود تھے انہوں نے بتایا کہ تئیس اگرد کو صبح چار بند یہ کیا ہوا شارکن نے کس طرح سے حملہ کیا جو گھٹنا اسطل ہے جو ان کے پریوار کے سدشیوں نے مرتک کے پتا نے مرتکہ پتا نے جو بتایا ہے کہ کیسے کہاں سے پیٹرول ڈالا کس کھڑکی سے اس کو گھر کے اندر سے اور باہر سے دونوں طرف سے دیکھا ہے ابھی ہم لوگ اس کو دیکھنے میں اور اس کو ان سے بات کرنے کی پرکریہ میں ہی ہیں اس لئے انتیمڈو سے کچھ ابھی کہنے کی استطیق میں نہیں ہے جو گھٹنا ہوئی ہے وہ جبناک ہے ہردہ ویدارک ہے اس میں سرکار کا یہ پورا ہے کہ پوری تہہ تک جائیں ٹھیک سے انسندھان ہو کل جیسے انکیتہ کی موت کی خبر آئی تو لوگ ناراض ہو گئے ہنگامہ شروع ہوا فشندو پریشد بھجرنگ دل اور بی جے پی کے کائرکرتہ سوڑکوں پر اتھرے نارے بازی ہوئے سرکار کے کلپ پروٹیسٹ ہوا چیف منسٹر کا پتلا جلایا گیا انکیتہ کے لئے انصاف کی مانگ کی گئی صرف دمکہ ہی نہیں جھارکھن کے سب ہی بڑے شاہوں جمشید پور رانچی گھوڑا میں بھی پروٹیسٹ ہوئے ہر جگہ پردرشن کاریوں نے دوشتوں کے لئے فانسی کی مانگ کی کیندری منتر گرراج سنگھ نے سورین سرکار پر مسلم تشکی کرن کے چکر میں ہندو کے ساتھ بھید بھاو کا اعظام لگایا گرراج سنگھ نے کہا کہ انکیتہ کے موت اپیزمنٹ پولیسی کا نتیجہ ہے گرراج نے کہا کہ اگر مرنے والی لڑکی مسلمان ہوتی تو کانگریس اور دوسری پارٹیوں نے آسمان صرف پر اٹھا لیا ہوتا لیکن انکیتہ کے معاملے میں جھارکر سرکار نے اس کے لئے صحیح علاج کی بیوستہ تک نہیں کروائی جو آروپ وہاں کے لوگ لگا رہے ہیں وہ تو لگا رہے ہیں کہ لب جہاد کا معاملہ ہے جان بوجھ کے ہوا ہے اور وہاں کی سرکار نے اس کے لئے ہیں سرکار تشتھی کرن کی گہری نند میں سوئی ہوئی تھی نہیں تو یہ گھٹنا ہی نہیں گھٹتی وہ لڑکے کا بڑی لینگویج آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چہرے کا مکسکان دے سکتے ہیں کہ انکیتہ کو جس ڈھنگ سے اس نے جلایا موت کی گھاٹ اتارنے کا سنکل پھ لیا یہ سوچی سمجھی رہنی تھے کیوں نہ ہو ہمارے گاؤں کی کہا بات ہے مرسیہ کتوال تو ڈڑ کا ہے کو اس کو ڈڑ کس بات کا ہو تشتی کرن کی سرکار ہے تشتی کرن کی سرکار کے انڈر میں اگر لب جہاد ہوتا ہی ہے تو کون رکے گا کون اسے سجا دے گا اگر یہ اُلٹا ہوتا یہ لڑکی مشلیم ہوتی اور کوئی دوسرے دھرم کے لوگ اس ڈھنگ کی گھٹنا گھٹت ہوتا تو آج راہل گاندھی سمیں ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا پولیٹیکل ٹوریجم کا اڈہ بن گیا ہوتا اور وہاں کے مکہ منتری چھی 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 اسی دمکہ سے آتے ہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے پانچ دین سے جندگی اور موت سے جھوڑ رہی تھی اور وہ پکنک منا رہے تھے اپنی شرکار بچا رہے تھے ان کے من میں اتنا درد اور پیرا نہیں ہوا اس گریب کے لیے کہ اس کو میٹکا لیٹ ایئر ایمبولینس یا کسی طرح سے اس کو میٹکا لیٹ دیتے درباگیا ہے اس دیش کا جس وقت انکیتہ دمکہ میں موت سے لڑ رہی تھی اسی کا ذکر گریرہ سنگھ کر رہے ہیں اس وقت ہیمن سورین اپنی سرکار کے منتریوں اور ویدھائکوں کے ساتھ جھارکھنٹ کے پکنک سپورٹس پر کھوم رہے تھے اسی لئے بی جے پی بار بار چیف میسٹر کی پکن کی بات کر رہی ہے چھارکھنٹ کے فارمر چیف میسٹر رہوبرداز نے کہا کہ دمکہ اور سنتھال پرگزنہ ریجن میں لب جہاد کے ذریعے علاقے کی ڈیموگرافی بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے عوید بانگلہ دیشی اور رہنگیا مسلمان لوکل آدیواسی لڑکیوں سے شادی کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں اور ہی منصورند کی سرکار تماشا دیکھ رہی ہے دمکہ کی گھٹنا کچھ سدھارن گھٹنا نہیں ہے کیونکہ ایک سمپردہ بیسیس کے لوگ جھارکھن میں خاص کر سنتھال پرگزنہ میں لب جہادی کہ مادیم سے ہمارے سنتھال پرگزنہ کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو بھی بدلنے کا کام کر رہے ہیں تو میں اس سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ آپ ابھیلم ایسائی ٹی گھٹن کر جو ابھیوکت ہے اس پر فاشٹے کورٹ چلا کر پندرہ دن کے اندر اسے فانسی کی سزا دی جائے راج کی جنتہ ہے جاننا چاہتی ہے کہ جھارکھن میں سرکار نام کا کوئی چیز ہے کیا اور ایک طرف مکھ منتری منتری منڈل ان کے بیدھائک بوٹنگ میں سیر کر رہے ہیں سیٹی بجا رہے ہیں مکھ منتری سمیدھانک بیٹے بیکتی سیٹی بجا رہے ہیں ستہ کا انسکڑ گلتا جس کے کاراناج گنڈا بدماز سرکا ساسن پر ہا بھی ہے جھارکھن کی گوڑڈا لوگ سوا سیٹ سے بی جی پی کے ایم پی نشکان دوبے نے کہا جس دھمکہ نے شبو سورین اور ان کے پریبار کو ستہ کے شیش تک پہنچایا اسی دھمکہ کی بیٹی جب زندگی کے لیے جوج رہی تھی ہیمن سورین پکنک منہ رہے تھے نشکان دوبے نے کہا کہ ہیمن سورین اپنے پریبار کے لیے تو ترنت ائر ایر ایمبولینس کا انتظام کر دیتے ہیں لیکن انکیتہ کے لیے ائر ایر ایمبولینس کی بات تو دور ایک سادھرن ایمبولینس کا انتظام بھی نہیں کروا پائے دھمکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے مانی سیبو سورین جی سیبو سورین بنے ہیمن سورین جی وہاں سے ویدھائک بنے آج بھی ان کا بھائی ویسن سورین جو ہے وہاں کا ویدھائک ہے ہم کلکتہ سے بس مانگا رہے ہیں لتراتو ڈیم میں پیکنک منانے کے لیے پوری کی پوری سرکار لتراتو ڈیم میں مٹن اور بھات کھا رہی ہیں لیکن پرساسن کا ہیلکاپٹر ہے پرساسن کے پاس ایئر ایمبولینس ہے بھگوان لمبی امر دیں ہیمن سورین جی کی ماتا جی کو روپی سورین جی جب بیمار ہوتی ہے تو ہیدراباد جو ہے وہ ایئر ایمبولینس سے لے جاتی ہے جگرنات ماتو جی جب بیمار ہوتے ہیں ایئر ایمبولینس سے وہ لے جائے جاتے ہیں ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ رائٹ آف ایکویلیٹی ہے عام جنتہ ہو موکھے منتری ہو منتری ہو سب برابر ہے لیکن دھومکا میں ہم ایئر ایمبولینس نہیں لا پاتے ہیں ہیلیکاپٹر نہیں لا پاتے ہیں انکیتہ آئی دی جل گئی تھی اور وہ خوس میں تھی بیان آپ کو دیا ہے موڈیا کو میان دیا ہے مجسٹریٹ کو بیان دیا ہے اس وقت تُو وہ لڑکی جندہ تھی ہم اس کے لئے ایئر ایمبولینس کی وغیستہ نہیں کر سکتے ہیں ہم اس کو ہیلیکاپٹر نہیں دے سکتے ہیں ہم اس کو پراپر علاج نہیں دے سکتے ہیں ایک تو اس کی سرکشہ نہیں کر پا رہے ہیں دوسرا اس کا علاج نہیں کر پا رہے ہیں اور پوری کی پوری سرکار لطراتو دیم میں جو ہے مٹن اور بھات کھا رہی ہے اس سے زیادہ کلنکی طور کرنے والی اور سرمنہ گھٹنا کیا ہو سکتی اس معاملے پر استدودین اویسی نے سیدھی اور صاف بات کی عام طور پر اویسی کی بارے مانا جاتا ہے کہ وہ صرف مصابانوں کو پاکش لیتے ہیں لیکن اویسی نے کہا جس رڑکے نے درندگی کی ہے اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے جلدی سے جلدی ملنی چاہیے کیونکہ اس طرح کا گھنونا کام کرنے والوں کو سماج کی بھیتر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اویسی نے کہا کہ اس جگن اپرات کے بارے میں کیا کہا جائے شبدی نہیں ہے شاہرک کو اس کے گناہ کی کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے امکاہ میں جو حرکت ہوئی ہے وہ خابل مضمت ہے کنڈیم نیبل ہے اور وہ حیوانیت کے ایک مثال پیش کرتا ہے کہ ایک نوجوان نے ایک بچی کو زندہ جلا دیا ہے میں اس کو پورے سخت الفاظ میں اس کا ناصر کنڈیم کرتا ہوں بلکہ جھارکنڈ کی سرکار سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ اس کیس کو اچھی طرح سے ڈیل کریں سپیشل کورٹ بنایا جائے اور خانون کے تحت اس پر کیس چلایا جائے کیس کو مضبوطی سے رڑا جائے اور جو سخت سے سخت سزا ہمارے انڈین پینل کورٹ میں ہیں وہ ان کو اس شخص کو ملنی چاہیے خابل جسٹیفائیبل سے چھوڑی ہے یہ تو حیوانیت ہے یہ اس حیوان کی حمایت کون کر سکتا ہے جس مدے پر وہ ویسی جیسے نیتا نے بھی ہندو اور مسلمان نہیں دیکھا کڑی سے کڑی سزا کی بات کی اس مدے پر بھی ہیمن سورین مکہ منتری سیزی اور صاف بات نہیں کہہ پائے جب انکیتہ موت سے لڑ رہی تھی اس وقت وہ پانچ دن تک خاموش رہے اس کی موت کے بعد بولنے کے لئے مجبور ہوئے لیکن تو بھی صاف صاف نہیں بول پائے پہلے ہیمن سورین نے فیٹ کیا لکھا انکیتہ بٹیا کو شدھانجلی انکیتہ کے پریجنوں کو دس لاکھ روپے کی ساہتہ راشی دی جا رہی ہے ساتھ ہی اس معاملے کی جانج ای ڈی جی رنگ کے افسد سے کرائی جائے گی اور دوشیو کو سزا کے لیے فاسٹ ٹیک کوٹ کا گٹھن کیا جائے گا اس کے بعد ہیمن سورین کیمرے کے سامنے بھی آئے دو منٹ تک آپ دیکھیں گے کھوما فیرا کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے آخری واقع میں اتنا کہا اس طرح کا کام کرنے والوں کو سخت سزا ملے گی سماج میں کئی ککریتیاں ورطمان سمیہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ سم جو گھٹنا ہوئی ہے یہ گھٹنا نچھت روپ سے کافی ہردائی ویدارک ہے اور اس میں کانون اپنا کام کر رہا ہے جو آر اوپی ہیں جو اس گھٹنا کو انجام دیا ہے یہ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں اور ہمارا پریاس ہے کہ جلد سے جلد اس کو سجا ملے اور ایسے گھٹناوں کے لیے سماج میں کوئی جگہ نہیں لیکن دربھاگ ہے کہ آج کے ورطمان پریشتی جس طرح سے ایسی گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں پاریواری کروپ میں سگے سمبندیوں کے ساتھ سب چیزیں اتنی بہت آج دیس میں سماج کیسے پر چرچہ کرنا چاہیے کہ آج جس طریقے کے گھٹنا ہے اس طریقے سے ہو رہی ہیں اس کا سمجھان کیسے ہو اس پر انکوز کیسے لگے یہ کہیں نہ کہیں یہ سرکار نہیں بلکہ دیس کے ہر ناغرک کو بیچار کرنے کیا ہو سکتا ہے جو سمباداتا جو ریپورٹرز اس جگن اپرات کو کبر کر رہے ہیں جن دی دل انکیتہ کو دیکھ کر رو رہے ہیں وہ ہیمن سورین کے جوابوں سے بلکل سنتوش نہیں تھے ریپورٹرز ایک بار پھر ہیمن سورین سے ٹکرائے ایک بار پھر انکیتہ کے موت پر سوال ہوئے تو چیف منسٹر صاحب ناراض ہو گئے ہیمن سورین نے کہا اس طرح کے گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں سرکار سب بھی گھٹنا اوپن رضا رکھتی ہے جب جانکاری نہ ہو تو کنفیجن مت پھیلائیے آج کے دن میں کتنے راج میں گھٹنا گھٹی ہے اس کا اکڑا آپ کے پاس ہے گیا گھٹنا ہوتی رہتی ہیں اور سرکار سب ہی گھٹنا اوپن نگر رکھتے ہیں آپ پتہ کر لیجے سرکار کے نمائندے ان کے تک پہنچے ہیں کی نہیں پہنچے ہیں اگر جانکاری نہ ہو تو اننسیسری چیزوں کو دگھو رمیت آپ لوگوں کے مادھیم سے نہ ہو میری آپ لوگوں سے گجارش دینے میں دلی سے بھاچپا کے نیتہ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر جائیں گے گھٹنا اس طل پر وہ آپ کے ستیپے کی مانگ کر رہے ہیں رگوار داس ہو یا دلی کے تمام بھاچپا کے نیتہ ارے لنڈن سے آ جائے نا کیا دکھت ہیمن سوریندی کی سببندہ نیتہ صاف دکھائی تھی آپ سوچئے جب مکہ منتر اس طرح کی باتیں کرے تو اس پریوار پر کیا گزرے گی جس پریوار میں اپنی بیٹی کھوئی ہے انکیتہ کے پریوار والوں کے آنسوں ان کی چیخیں ہیمن سوریند کو سنائی نہیں دیتی راجنیتی الگ ہے لیکن اکھٹنا ہردہ بدارک ہے آج جب انکیتہ کے شب کو انترین سنسکار کے لیے لے جا جا رہا تھا تو اس کی بہن کی چیتکار سن کر کسی کا بھی ڈل ہو پڑے گا سب سے برا حال تھا انکیتہ کے دادا جی کا ان کا کہنا تھا وہ ابھی پتی کو مکھنگی دے کر آئے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے انکیتہ کو اس طرح دیکھنا بہت دکھت ہے انہوں نے کہا انکیتہ ترپ ترپ کر مری ہے پورے شریر کی سکن جل گئی تھی جیسی موت انکیتہ کو ملی بیسی ہی موت اپرادی کو بھی ملنی چاہیے انکیتہ کے ماں نہیں تھی ماں کی موت تین سال پہلے ہو چکی تھی شاہرکو سے کئی دن سے پریشان کر رہا تھا لیکن وہ اپنے در کسی سے شیئر نہیں کر پائی جب بات ہس سے باہر ہو گئی شاہرک نے جان سے ماننے کی تھمکی دی تو انکیتہ نے اپنے پیتا کو ساری بات بتائی پیتا نے بیٹی سے کہا جرومت صبح شاہرک کے پریوار سے بات کریں گے لیکن اس صبح کبھی آئی ہی نہیں میرا شاہرکو کے دس دن سے میرا بیٹی کو انکیتہ کو تنک کرتا تھا کسی صحیح لیا دوست سے نمر مانگا وہ مانگ کر کوئی روز تنک کرنے لگا میری وائی پینس سے دوست سے پریلیٹ کر گیا میری دو بیٹی ایک بیٹا ہے بری بیٹی سازی کر دیا بری بیٹی سوزا میں لکتی ہے بیٹی ایک بیٹی میری ساتھ رہتا ہے میری مان پاپا بھائی مانکے لائے بیٹی باب کچھ جوان بیٹی ہے کجھ نے بول سکی بپای سے چیز بیٹی ہم تم سے بات میں کریں گے نہیں کریں گے جب ہی پھون کرے اسکول جائے تشان جائے تن کر ساتھ ہو ہی آج تک بولی نہیں ہوگی اس کے بعد 22 تاریخ کو 22 آٹھ کو 22 آٹھ کو آج تک بولی مانکے لائے بیٹی کے مانکے لائے ایتو کو جانو مال رہے گا آج تک بولی رات میں پھونکیا ہم آئے دس بجے رات میں کھانا کھانے بیٹے بیٹی بولے پاپا بیٹی بولے پاپا دھمکی دیا دھمکی دیا انکیتہ کی بہن نے بھی کھا کہ اگر انہیں بھی شاروک کے حرکتوں کے بارے میں بتا گیا ہوتا تو اپنے پتا کو ایلٹ کر دیتی انکیتہ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا انکیتہ نے اسے بھی 22 اگست کو ہی شاروک کے حرکت کے بارے بتایا تھا لیکن وہ کچھ کر پاتی اس سے پہلے ہی تئی سگست کو شاروک نے اسے چلا کر مار دیا کب سے اس طرح سے وہ پیچھا کر رہا تھا آپ کو کیا چاہتی ہے سنکار سے کیا ہے جب جب ایسی کھٹنا ہوتی ہے تو ساری ویوستہ سارا سسٹم ایکسپوس ہو جاتا ہے ایک اپرادی کی اتنی ہمت ہو کہ وہ سرعام ایک لڑکی کے گھر میں پیٹرو چھڑک کر اسے مار ڈالے پولیس کے کسی افسر کی اتنی ہماکت ہو کہ ایسے کیس میں بھی ابھی اکت کو بچانے کی کوشش کرے پولیس کی اتنی لاپروائی ہو کہ چار پانچ دن تک اس کیس کو گھمگیرسہ سے نہ لیا جائے ہاسپٹل جہاں لڑکی کے علاج کیا گیا اس کا اتنا برا حال ہو کہ وہاں پیراسٹمول اور سرن جیسی چیزوں کا انجزام بھی نہ ہو وہ کرمنل پورے سسٹم پر ہنستا رہے اور مرنے والے بیٹی کا پریوار پورے سسٹم پر ہوتا رہے اس سے بڑی تراسدی اور کیا ہو سکتی ہے اگر لوگ سڑکوں پر نہ اترتے تو شاید یہ کیس بھی دب جاتا اگر میڈیا اس کیس کو ہائلائٹ نہ کرتا تو شاید چیف مینسٹر ری ایسٹ کرنے پر مجبور نہ ہوتے کیونکہ سسٹم تو کہتا ہے کہ پولیس کا کام تھا ہتیاروں کو پکڑنا اس نے پکڑ لیا اب ہتیاروں کو صدہ دینا قانون کا کام ہے وہ عدالت دے گی سرکار کا کام ہے موافضہ دینا تو دس لاکھ روپے کا موافضہ دے دیا وپخش کا کام ہے سرکار کو گھیرنا وہ گھیر رہا ہے کل ملا کر ایک بیٹی کی موت پر ہر کوئی اپنے اپنے حصے کے رسم ادائیگی کر رہا ہے اور جب تک یہ رسم ادائیگی ہوتی رہے گی تب تک ہمارے دیش کی بیٹیاں سورکشت نہیں رہیں گی تب تک اپراجوں کی حمد بڑھتی رہے گی جب تک ہر گھر کی بیٹی کو ہمارے بھائی اپنی بہن نہیں سمجھیں گے ہر بیٹی کو سماج اپنی بیٹے نہیں سمجھے گا تب تک اس طرح کے جگن اپراد اس طرح کے بارداتیں ہوتی رہیں گی اور ایسے معاملے کو ایک اور کرائیم بتا کر اتیاز کے پندوں میں دفن کیا جاتا رہے گا آج یو پی کے مراداباد سے بھی ایک حیران کرنے والی خبر آئی مراداباد پولیس نے ساموہک نماز پڑھنے والے چھبیس لوگ کے خلاف ایف آئی آر ترچ کیے اس میں حیرانی کی بات ہے کہ جن لوگ کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے انہوں نے سڑک پر نماز نہیں پڑھی پارک میں نماز نہیں پڑھی کسی پبلک پریس پر وہ نماز کے لیے کھٹھا نہیں ہوئے گانف کے لوگ نماز کے وقت ایک گھر میں جمع ہوئے گھر کے آہاتے میں ساموہک طور پر نماز پڑھی گئی بس اس بات پر گانف کے ہندو نے شکایت کر دی اور پولیس نے بنا دیر کیے سولہ لوگ کے خلاف نامزد اور دس اگجات لوگ کے خلاف کیس فائل کر دیا اصل میں گانف کے ہندو پریواروں کو ساموہک نماز پر آ پتی ہے لوگ کا کہنا ہے کہ جانت بوچ کر ساموہک نماز کی نئی پرمپرہ قائم کی جا رہی ہے اس سے گانف کا محول خراب ہو سکتا ہے اگر جماعت میں نماز پڑھنی ہے تو مسجد بھی جانا چاہیے کسی کے گھر کو مسجد کے طرح استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے ایسے تو گاؤں میں کوئی بھی عبادت کے نام پر پھر جھوٹا لے گا اس کا ویرود ہوگا ٹکراب ہوگا تو معاملہ بگڑ سکتا ہے گھروں میں ساموہک نماز کی شکایت کرنے والے چندرپال کا کہنا ہے کہ انہوں نے تو جون مہینے میں بھی پولیس سے شکایت کی تھی تب پولیس والوں نے آ کر جماعت میں نماز پڑھنی سے انکار کیا تھا منع کیا تھا ان لوگوں کو اور کچھ دن تک ساموہک نماز روکی رہی لیکن گاؤں کے مسلمانوں نے اگست میں پھر سے دو گھروں میں جماعت میں نماز پڑھنا شروع کر دیا اس کے بعد ان کے خلاف لکھت شکایت جج کروائی گئی آپ کو کیا اعتراج اگر کوئی اپنے گھر میں ساموہک طریقے سے نماز پڑھوارا ہے اکھٹا ہو کر نہیں پڑھ سکتے اپنے گھر میں اکیلے پڑھ سکتے ہیں اکھٹا ہو کر تو گلت ہے نا ساموہک نماز مانی جاری نئی پرمپرہ مانی جاری ایسا کچھ نہیں ہوتا اس میں بیواد ہوگا جید ہے لڑا جھگڑ ہوگا تو اسی چیز پہ ہم نے اعتراج ہے اس لئے ہم نے پڑھاتران پرتر دیا آپ لوگوں نے بات کی مسلم پکش کی بھائی آپے سکتے ہیں کئی تھی ویسے تو وہ نئی مانے پرس آسن سے نئے بھی کئی پرس آسن کے دوارے بھی نہیں مانے دولے پور گانف کے جن گھروں میں نماز پڑھی گئی وہ مسلمانوں کے ہی ہیں انہوں نے اپنا گھر ساموہک نماز کے لئے محیا کروایا لیکن گانف کے ہندو کا کہنا ہے کہ اس گانف کی پرمپرہ ہے اگر پوجہ کا کوئی ساموہک کارکرم ہوتا ہے عبادت کا کوئی ساموہک کارکرم ہوتا ہے تو وہ بھی دو کلومیٹر دور دوسرے گانف میں بنے مندر میں جاتے ہیں گانف کے مسلمان بھی جمعے کے نماز کے لئے دوسرے گانف کی مسجد میں جاتے تھے تو اب یہ نیا سسٹم کیوں شروع کیا جا رہا ہے ہندو کا کہنا ہے کہ کل کو مسجد بنانے کی مانگ ہوگی اس کے بعد دوسرا پکش مندر بنائے گا اس سے جھگڑے ہو سکتے ہیں اس سے بہتر ہے نئی پرمپرہ شروع ہونے سے پہلے ہی اسے روک دیا جائے یہ بھی بات ہے پہلے جا رہے تھے چنگری پھڑھنے ہم مسجد ہے اس کے بعد میں انہوں نے پھر گاؤں پھڑھنی سرو کر دی ہم نے کہا ہی بھی اپنے اپنے گھر پڑھو یہ لوگ نہیں مانی ساپنے اپنے اپنے اٹھایا تو پر سانسان دائے کے روک دی بند کر دی اس کے بعد میں پھر مددہ تھا لیا بارے بار اسی کام کرتے ہیں منہ کر دیتے ہیں پھر دوارا اپنے بات کرنے کی کوشش کی مسلم پک سے کی بھی یہ لوگ نہیں مانے ہکڑے پائے ڈمنگ آدمی ہے اب میں آپ کو دوسرے پخشی بات سنواتا ہوں جس انوار حسین کے گھر پر سامیک نماز پڑھنے کی شکیت کی گئی ہے وہ اس وقت فرار ہے اس کے گھر کے بار پولیس ہے انوار حسین کے بیٹے نے بتایا کہ وہ تو لمبے سمیں سے اسی طرح سے نماز پڑھتے آ رہے تھے جون میں بھی شکیت کی گئی اس وقت جگہ کو لے کر اعتراض تھا تو مسلمانوں نے جگہ بدلی اب گھر میں نماز پر ہی اعتراض کیا جا رہا ہے ایسا کیسے چلے گا یہ تو پڑھتے آ رہے ہیں پہلے سے کتنے ٹائم سے کافی ٹائم آپ سے ہمارا جنب ہوا آپ سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں دن میں کتنی بار یہاں نماز پڑھی جاتی پانچ وقت پڑھی جاتی تھی جمعہ کے دن زیادہ لوگ ہو جاتے تھے کتنے لوگ ہوتے تھے بیس سوائیس بیٹھتی جاتے تھے آپ لوگوں سے بات ہوئی کوئی سمجھوتا ہوا کسی طرح ہم نے پریاس کرا جو ہماری گرام پانچات لگتی ہے وہاں پر جتنے بھی پور پردھان ہے اور جو نیجی پردھان ہے ہم ان سے بھی کہا کہ فیصلہ ہونا چاہیے اس میں تو دوسرے پکس کے جو بزرگ لوگ ان کا کہنا ہے کہ لڑکوں نے جو ہے کوٹ میں ڈالیا کہ اس کو کوٹ سی فیصلہ ہوگا ہم نہیں کر سکتے تو وہاں ٹھیک ہے پانچات میں کیا فیصلہ ہوا پانچات میں دو ڈھائی سال پہلے پانچات ہوئی تھی تو یہاں پر جب نماز ہوتی تھی تو وہاں پر دوسرے پکس کا پکس تاگی ہم جو ہے یہاں پر نماز نہیں ہونے دیں گے تو ہم نے وہ بات پنچوں کی معنی تو ہم نے اپنی جگہ چینج کری پھر ہم دوسری جگہ دوسری جگہ اندر جگہ وہاں پر نماز پڑھنی چالو کریں وہاں پر بھی انہوں نے ایف آئی آر کری اس کا مطلب ایک ساہ سولہ بنی ہوئی ہے اس کی تاریخیں پڑھ رہی ہیں وہاں پر بھی سی او صاحب نے منع کر دیا کہ نماز نہیں پڑھنی ہے تو نماز سے تو ہم نے اس ٹیم سے نماز نہیں پڑھا ساموئی کے نماز پڑھنے کے معاملے میں جو اف آئی آر درست کی گئی ہے اس میں دولے پور گاؤں کے محمد علی کا بھی نام ہے محمد علی نے کہا وہ تو اسی گاؤں میں پیدا ہوئے جب سے ہوش سنبھالا تب سے گاؤں کے مسلمانوں کو اسی طرح سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ حیران ہے اب گاؤں کے ہندوں کو اس پر کیوں اعتراض ہونے لگا یہ تو پہلے سے نماز پڑھتے چلے آرہے ہیں جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس کے بعد میں میں پڑھائی بھی یہاں ہی کری ہے میں نے ہاپا جی رہے تھے اور یہاں ہی پڑھا ہوں جب سے لے کہ ساموئی کے نماز ہوتی چلی جا رہی ہے تین جون کو انہوں نے اپلیکیشن دی تھی تین جون کو پیرساس نے آیا یہاں پہ انہوں نے منہ کر دیا ساموئی کے نماز مت پڑھنا تو تین جون سے ساموئی کے نماز نہیں پڑھئی ہے شروع سی انوار کے گھر میں آپ پڑھ رہے ہیں نماز نہیں جاتاں پڑھ لیتے ہیں جہاں جہاں سے حساب ہو وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں انہوں نے انوار کے ہاں پہ منہ کر رہا تھا یہاں مت پڑھو تو دوسری جگہ پڑھ لیا ایسا ہوا تھا تین جون کو پیرساس نے منہ کر دیا سامویک نماز نہیں پڑھو گے تو تین جون سے نماز نہیں پڑھی سامویک اپنے گھر پڑھ لی سامویک نماز ہے وہ جمعے جمعے پڑھتے تھے یا پھر روزانہ سامویک نماز تو جس ٹیم کا ٹیم ہو گیا اس ٹیم پڑھتے تھے جمعہ پڑھتے تھے جس ٹیم کی مل جائے اس ٹیم پڑھتے تھے دولے پر گاؤں مراد آباد کے چھجلیٹ تھانے کے اندر آتا ہے گاؤں کی آبادی قریب پندرہ سو لوگ کی ہے جس میں ہندو اور مسلمانوں کی آبادی قریب قریب برابر ہیں گرام پردھان ہندو بھی ہوئے ہیں اور مسلمان بھی قریب چالیس سال پہلے بھی اسی طرح کا بیواد ہوا تھا تب معاملہ آپسی باتچی سے سلجھا لیا گیا تھا لیکن اب تو گاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اور نہ پولیس ان کی سنوائی کر رہی ہے گھر کے بیتر شانتی سے نماز پڑھنے پر روک لگنے سے دولپور گاؤں کے مسلمان ناخوش ہیں مسلم سماج کا کہنا ہے کہ انہوں نے جون مہینے میں پولیس کے منع کرنے کے بعد سے سامویک نماز بند کر دی تھی پھر بھی شکایت کر دی گئی اور پولیس نے بھی کیس ترچ کر لیا جو ہندو پکش ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے گھر میں ہی پڑھنی ہے تو سامویک طریقے سے کیوں پڑھنی ہے اپنے اپنے گھر میں پڑھ لیں گاؤں کے لوگ اور اگر سامویک پڑھنی ہے تو پھر وہ مسجد میں چلے جائیں نہیں مسجد میں تو چلے جائیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مطلب جب آدمی نواز پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی اتراج ہے تو بتاؤ اور جب ایسو سابیرز سم بنے کر گئے ہیں تو ہم نے نواز نہیں پڑھی ہے پھر بھی اس کے بعد اپلی کیسن لگ رہی ہے ہم سے بھی تو بوجو ایک دفعہ مراد آباد کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں پہلی بھی گاؤں میں سامویک نماز پڑھنے کے شکایت ملی تھی یہ بات اسی ساتھ جون مہینے کی تھی پولیس سفسروں نے جا کر مسلم سمدائے کو نماز پڑھنے سے روکا جب انہیں چوبیس سگست کو دوبارہ سامویک نماز پڑھنے کی شکایت ملی تو کیس سرچ کر لیا گیا مراد آباد کے ایس پی سیٹی اکلے بھدوریہ کا کہنا ہے کہ دولے پور گاؤں سے اس طرح کی شکایتیں انہیں بار بار مل رہی تھی کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے یہ لمبے سمیت تک ایسا کام کیا جا رہا تھا اور کسی ایک اسطحل پر نہیں ویڈیو کسی ایک اسطحل کا ہو سکتا ہے اس کا بھی ہم لوگ سنگیان لیں گے لیکن اسطحان بدل بدل کے گھروں کے باہر سارپزنگ جگہوں پر بھی اس نماز ادا کرنے کی شکایت تھی جیسا کہ گرامباد شنگ دورہ بتایا گیا ہے اور سامویک روپ سے لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا اور پرلوک شروپ سے جیسا کہ بتایا کہ مولوی کا وہاں کئی انیت اسطحان سے بلائے جانا اور بیو دیوت اجان دیا جانا ایسے ہی لگ رہا ہے کسی سارپزنگ پوجہ اپاسنا اسطحل کی اسطحابنا کا پریاس کیا جا رہا تھا جس کا کہ وہاں بیروت تھا تو جب اس کے لئے منع کیا گیا تھا جان بوجھ کے اس کے دورہ واحد کے دورہ ایسا کام کیا جا رہا تھا جنگی جو ایف آئی آر چندرپال کی شکایت پر درج کی گئی ہے وہ پرٹیکولر صرف انوار حسین کے گھر کو لے کر نہیں ہے وہ پورے گاؤں میں پبلک پلیسیز کو لے کر رہا ہے بلکل کسی ایک دن کی بات نہیں ہے اور ایک اسطحان کی بھی بات نہیں ہے وہ سامانے روپ سے اس گاؤں کی سمسیہ تھی جس کو لے کر یہ مقدمہ لکھا گیا ہے پولیس کہہ رہے کہ وہ ابھی ثبوت جھوٹا رہی ہے اس کے بعد ضرورت پڑھنے پر آروپ میں گھر افتار کیا جائے گا لیکن مراد آباد میں گھر کے بیتا نواز پڑھنے پر ایف آئی ہوئی اور یہ بات میں نے آپ کو ڈیٹیل میں اس لئے بتائی کیونکہ اس پر سیاست شروع ہو گئی اور یہ چھوٹے سے گاؤں کی چھوٹی سے گھٹنا کتنی بڑی بن سکتی ہے اس کا اندازہ آپ کو اسدودو نویسی اور عمر عبداللہ کی بات سن کر لگے گا ان دونوں نے اس پر یٹ کیا ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ دکت 20-25 لوگ کے کٹھا ہونے سے نہیں ہے پولیس پرشاسن اور ہندووں کے ایک طبقے کو پریشانی نماز پڑھنے سے ہے اسی لئے پولیس نے بھی فورتی دکھاتے ہوئے کیس ترج کر لیا وہیں اویسی نے پوچھا کیا آپ بھارت کی مسلمان اپنے گھروں میں بھی کٹھا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے کیا آپ نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کے لیے بھی مسلمانوں کو پرشاسن سے پرمیشن لینی ہوگی اویسی نے آروپ لگایا کہ بی جے پی کے راج میں مسلمانوں کو چاروں طرف سے دبائے جا رہا ہے اچانک آپ آ کر وہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں آپ نماز نہیں پڑھیں گے وہاں پر میرا ذاتی گھر ہے میں اپنی ذاتی پراپٹی میں نماز پڑھ رہا ہوں کیا کوئی مسلمان کسی اور سمودھائے کے ریلیجیس پریئرز کے اوپر کوئی اتراز کر رہا ہے کیا تو یہ دہ سراسر نائنصافی ہے ظلم ہے یہ آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ڈیمانڈ کیا ہے کہ میرے کو آرٹیکل ٹونٹی فائی میں فریڈم آف ریلیجن ہے میں اپنے ذاتی مکان میں وہاں پر اس گاؤں کے ذمہ داروں کی بات یہ تیہ ہوئی تھی کہ جمعہ کی نمازوں پڑھ لیں پڑھ رہے ہیں اب کیا ہے اس میں اب نہیں پڑھنا نماز یہ کیا بات ہے ارے انیس سو اسی سے نیوسنز نہیں کریٹر اب کیسا کریٹر ہو رہا ہے بھائی کیا کوئی مسلمان کسی اور سمودھائے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بھائی ان کا ورشپ نہیں ہونا چاہیے ان کی عبادت نہیں ہونا چاہیے تو آپ کیوں کر رہے ہیں اگر میں گھر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا روٹ پہ پڑھے تو آپ بولتے ہیں روٹ پہ نہیں پڑھ سکتے جبکہ سپریم کورٹ نے کہی دیا کہ بھائی نماز آپ کہیں بھی پڑھ سکتے مسجد آپ کے لئے اسنچل فیچر نہیں ہے سپریم کورٹ نے کہی دیا اب ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں تو اس پر اطرح کیا انہیں آپ تو چاروں طرف سے آپ ہم کو ددوا دینا چاہ رہے ہیں اویسی نے اتنی ساری باتیں کہیں تو بی جے پی کے گھر راج سنگھ بھی سامو ایک نماز کے بدے پر کھوٹ پڑھے گھر راج نے کہا کہ اویسی کا تو بس ایک ایجنڈا ہے موڈی اور یوگی کو بدنام کرنا اویسی موڈی کو بدنام کرنا چاہتے ہیں موڈی جی کو پورے دنیا میں اگر کسی سماج کو کسی پرشاشن کو اس سے پریشانی ہو تو پریشانی ہوگی لیکن اویسی کہی ہے صرف ہم ہی لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے اگر کوئی ساموہک کہاں کوئی ہنوان چلی شاہ پڑھ کر کے یوگی کے راج میں تو اگر لڈی سپیکر اترا تو مندروں پر سے اترا اور مسجدوں پر سے بھی اترا یہ نہیں ہوا کہ مسجد سے اترا مندر پر نہیں پھر بھی بدنامی کیول گالی دینا یہ کیا چاہتے ہیں دیس میں سڑیا کانون لگی ہو نیتاؤں کے باتیں سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مراد آباد میں جو ہوا ایسا ایک چھوٹا سا کیس بھی لوگ کو آپس میں لڑوانے کے لئے کافی ہے کسی بھی سماج کو بدنام کرنے کے لئے کافی ہے ایسی ایک بھی گھٹنا سرکار پر سوال اٹھانے کے لئے کافی ہے لگتا ہے اس معاملے میں پولیس نے ضرور سے زیادہ جوش ٹکھایا لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکنے کی کوشش کی نہیں مانے تو کیس بنا دیا اسی لئے اس معاملے کی اتنی زیادہ چرچہ ہوئے یہ معاملہ گاؤں میں رہنے والے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ کا ہے یہ مسئلہ گاؤں کی پرمپرہ کا ہے جیسے اتنے برسوں سے یہاں رہنے والے ہندو اور مسلمان آپسی جھگڑوں کو باتچی سے سلجھاتے آئے ہیں ویسے ہی یہ معاملہ بھی سلجھ سکتا تھا پولیس بھی اس میں پوزیٹیو رول پلے کر سکتی تھی یو پی میں پچھلے دنوں میں نے کتنے سارے کیس دیکھے ہیں جہاں پولیس نے لوگ کو سمجھا بجھا کر معاملے سلجھا دیئے اس معاملے کو بھی اسی طرح سول کرنے کی ضرورت تھی ایسا نہیں ہوا اسی لئے اویسی نے اس معاملے میں پردھان منتری سے جواب مانگ لیا گررہ سنگھ اس معاملے میں کوت پڑھے ہو سکتا ہے ایسی خبر کل دنیا کے کسی بڑے اخبار میں چھپ جائے جہاں کہا جائے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے اسی لئے اس معاملے کو مل بیٹھ کر سجھانے کی ضرورت تھی ویسے آج یوگی کے یوگی عدیتنات نے یہ کہا کہ اترپدے سرکار سب کا ساتھ سب کے وکاس کے منتر پر چل رہی ہے اور اسی راستے پر چلے گی لکھنوں میں اترپدیش یوپی بی جے پی کے نئے اجھکش بھوپین سنگھ چودری پہلی بار پارٹی کے دفتر میں پہنچے تھے اس موقع پر یوگی نے کہا کہ بھوپین چودری کے نیترتویں پارٹی دوہزار چوبیس میں جیت کا نیا ریکارڈ بنائے گی یوگی نے کہا کہ بھوپین چودری نئے اجھکش ہیں لیکن سوطنطر دیف سنگھ کو بھی سوطنطر نہیں کریں گے یوگی نے کہا کہ سوطنطر دیف سنگھ نے پنچائت لیول سے لے کر ویدھان سبا اور ویدھان پریشت کے لیکشن میں پارٹی کو جو جیت جلائی اس کو کارکرتہ کبھی نہیں بھول سکتے چودری بھوپیندر سنگھ جی کو پردیس کا ہر کارکرتہ جانتا ہے اپنی سنگٹنات مک چھمتا کے بل پر چودری بھوپیندر سنگھ جی پارٹی کے پردیک کارکرتہ کو ساتھ میں لے کر کے مجبوط سنگٹنات مک چھمتا کے بل پر سکیندر اور راج سرکار کی یوجناؤں کو آگے بڑھانے میں سرکار اور سنگٹھن کے بیچ میں بہتر سمنوے کو آگے بڑھانے میں سفل ہوں گے اور آگامی دوہزار چوبیس کے لوگ سوہ چنا میں بھارتی جنتا پارٹی پردیس کی سبی سیٹوں پر بجائی پرابط کر کے ایک بار پھر سے نیا ریکارڈ بنانے کا کام کرے گی بھائیو بینو ہم اپنے نیورتمان ادھیاکس کو سوتنتر نہیں ہونے دیں گے سرکار اور سنگٹھن میں بہتر سمنوے کرنے کا کام انہوں نے کیا اور اس کا پیڑنام ہم سب کے سامنے ہے دوہزار بائیس کا بیدھان سفہ کا چناو اس سے پہلے پردیس میں پنچائت کے چناو اسپانی پرادی کاری میں پہلی بار آپ نے دیکھا ہوگا چھتیس بیدھان پریشت کے چناو ہوئے تھے چھتیس میں سے تیس میں بھارتی جنتا پارٹی کا کارکرتہ بیدھان پریشت کا صدس سے چناو جیت کر کے آتا ہے اور یہی نہیں چمتکار تو تب دنیا کو دیکھنے کو ملا جب آزم گڑھو رامپور میں بھی چناو جیت کر کے لوگ سبھا میں بھارتی جنتا پارٹی کے کارکرتہ چناو جیت کر کے چلے گئے وہاں اپنے پردیش ادھیکس کے دہتو سے موقت ہو کر کے دھوپیندر جی کو مجبوط بنانے میں سنگٹھن میں اپنا یوگدان دیں گے بی جی پی کے نئے اجکش بھوپین چودھری جنہوں نے اتر پردیش کا ابھی ابھی چارج سنبھالا ہے انہوں نے آج کہا کہ وہ پارٹی کے زلہ اجکش بھی رہے ہیں اب پردیش کے اجکش بنے ہیں بی جی پی ہی اکیلوٹی پارٹی ہے جو اپنے کارکرتہ کو اس طرح کا سنبھال دیتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ کی یہ طاقت ہے اور اسی کا پڑھنام ہے یہ کہ میرے جیسے سامانے کارکرتہ کو آج اس بھومکہ میں کام کرنے کا افسر ملا اور میرے لیے اتحاسی بہت کارنوں سے ہے آدھرنے رہمپتی سرپاٹھی جی ایسے عدیقش رہے پردیش کے جو جلاد دیکش بننے کے بعد پردیش عدیقش رہے آدھرنے راجناسن جی بھی ایسے عدیقش رہے جو جلاد دیکش بھی رہے پردیش عدیقش بھی رہے راستے عدیقش بھی رہے اور میں بھی ایسا جلاد دیکش رہا کہ جلاد دیکش بھی رہا اور شیطریت دیکش بھی رہا اور پردیش عدیقش بھی بنا یہ بھاچپا میں ہی سمبھ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ کی طاقت ہے اور میرا کارکرتہ میرا سنگٹھن ایک بچار دھارہ سے بڑے لوگوں کا سموہ ہے کوئی بڑا چھوٹا نہیں بی جے پی میں سنگٹھن کے بطلاب دو ہزار چوبیس کے چھوناو کی رن نیتی کو دیکھتے ہوئے ہو رہے ہیں پشچمی اتر پردیش میں بھوپین سنگھ کے اچھے پکڑ ہے کسان آندولن کے باوجود اسمبلی الیکشن میں بی جے پی نے اس علاقے میں زبزست جیت درج کی تھی اسی لئے اب پشچمی اتر پردیش کو کمان سومتی گئی ہے چونکہ یو پی میں سنگٹھن نے سنگٹھن کے لئے اچھا کام کیا اس کے نتیجے دکھائی دئیے اس لئے پارٹی نے انہیں پرموٹ کر کے راستری مہسترچے بنا کر پشچم بنگال کا پرپاری بنایا ہے بی جے پی نے تیاری ہو کر دی ہے سنگٹھن میں بدلاب ہو رہے ہیں لیکن کانگریس میں ابھی ادھیکش کون بنے گا پارٹی کون چلائے گا اس کو لے کر ہی ٹکراف ہو رہا ہے ابھی ابھی پارٹی چھوڑ کر گئے غلام دبی آزاد نے کانگریس کو مضبوط کرنے کو اپائے گنائے نتیجہ یہ ہوا کہ کانگریس کے نتاؤں نے بی جی پی کا ایجنٹ بتانے لگے جے رام رمیش تو غلام دبی آزاد کے ڈی ای نے پر سوال اٹھا رہے تھے کانگریس کے نتاؤں نے غلام دبی آزاد کو دھوکے باز احسان فراموش مودی کا ایجنٹ اور نجا نے کیا کیا کہہ دیا آج غلام دبی آزاد نے ان سب باتوں کا کھل کر چھباب دیا غلام دبی آزاد نے آج صاف صاف کہا کہ کانگریس کو علاج کی ضرورت ہے لیکن دکت یہ ہے کہ کانگریس پہ ڈاکٹر نہیں کمپاؤنڈر دبا دے رہے ہیں غلام دبی آزاد کا اشارہ راہل گاندی کے طرف تھا جنرام رمیش نے کہا تھا کہ غلام دبی آزاد کا ڈی ای نے مودی فائیڈ ہو گیا ہے جواب میں غلام دبی آزاد نے کہا کہ جنرام رمیش وہی ہیں جو پارلمنٹ میں بیٹھ کر کانگریس کے خلاف چپکے چپکے بی جی پی کو سلپ بھیجا کرتے تھے جو آدمی یہ ٹویٹ کرتا ہے وہی آدمی ہمارے لیڈرشپ کے کہنے پر دس سال سے دوسری پارٹی کے لیڈروں کے لیے یہی بتاتا تھا اسی لیے ان کو پرموشنیں اور منسٹری اور راج سبہ ملتی رہیں اب وہ ہمارے پیچھے لگایا ہے انہوں نے یہی کہنے کے لیے ہمارا ڈی ای نے ٹھیک ہے وہ اپنا ڈی ای نے چیک کر آئے ہیں کس سٹیٹ کے ہیں کس ڈسٹرک کے ہیں وہ بلوک میں کیا تھے وہ ڈسٹرک میں کیا تھے وہ پی سی سی میں کیا تھے وہ آئے کہاں سے ہے وہ زمین پہ تو پیدا نہیں ہوئے کانگریس کی زمین کانگریس میں انہوں نے کون پد کس ڈسٹرک کس بلوک میں لیا وہ اپنا کانگریس کا ڈی ای نے چیمج کرے وہ آدمی بیٹھ کر اپنی سیٹوں سے کانگریس کے خلاف سلیپیں لکھتا تھا بی جی پی کو اور اپوزیشن کو اور وہاں سے اس کو سلیپیں آتی تھی دن میں تقریب پچاس سلیپوں کا ان کے بیچ میں ہوتا تھا تو وہ ان سے ملا ہے کہ ہم ملے آج آزاز صاحب نے ہماری سنباتات عبی جے لکھشمی سے بات کیے ایک دو دن میں غلام نے بھی آتا ہے کہ ایک لمبا انٹرویو آپ کو دکھائیں گے لیکن غلام نے بھی آزاد اتنا کھل کر بولیں گے اس کی امید مجھے کم تھی انہوں نے پچاس سال تک کانگریس کی سنسکرتی کانگریس کی پرمپرا اور کانگریس کی مریادہ کا پارلم کیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ پہلے پارٹی کے بیتر راہل گاندھی نے ان کا اپماند کیا پھر پارٹی سے باہر آنے کے بعد کانگریس کے باقی نتاؤں نے ان کے ڈی ای نے پر سوال اٹھائے انہیں مودی کا ایجنٹ کہا احسان فراموش کہا شاید ایسی باتوں سے آہت ہو کر آزاز صاحب آج بولنے کے لئے مجبور ہو گئے ان کی باتوں سے پتا چلا کہ راہل گاندھی کانگریس کے سینر نتاؤں سے چوکیدار چورہے کا نعرہ لگانے کو کہتے تھے راہل گاندھی پارٹی کے پرانے اور سینر نتاؤں کو کائر اور ڈرکوک کہتے تھے میں جس کانگریس کو جانتا ہوں اس میں کبھی بھی پرانے انوپی نتاؤں کا اپماند کرنے کی سنسکرتی نہیں رہی لیکن لگتا ہے ایک زمانہ بدل گیا ہے آزاز صاحب شاید اس بدلے زمانے کے ساتھ چل نہیں پائے علام نبی آزاز نے ان ساری باتوں کو کنفرم کر دیا جو ان سے پہلے کانگریس چھوڑنے والے ہمتہ بس فرما اور جترہ سندیا جیسے نتا کہتے تھے اب جواب کانگریس کو دینا ہے اسی مہینوں میں دیش میں ڈیجٹل کرانتی ہونے والی ہے آج ریلائنس انڈرسٹریز کی چیئرمن مکہ شمبانی نے اعلان کیا کہ ریلائنس جیو ڈیوالی پر 5G سرویسز کی شروعات کر دے گا 5G سرویسز سب سے پہلے دلی ممبئی کولکتہ اور چننے میں کی جائے گی اگلے سال دسمبر تک جیو کی 5G سرویس پورے دیش میں پہنچانے کا ٹائرگیٹ رکھا گیا ہے آج ریلائنس کی ایجی ایم تھی اسی میٹنگ میں مکہ شمبانی نے کہا کہ 5G نیٹ ورک کے لیے ریلائنس قریب 2 لاکھ کروڑ روپے کا انویسمنٹ کرنے جا رہی ہے کئی سارے اعلان کیے انہوں نے کہا کہ ریلائنس ریٹیل اب ایف ایم سی جی سیکٹر میں بھی کاروبار کے شروعات کرے گا مکہ شمبانی نے آج یہ بھی اعلان کیا کہ ان کا لکشن دوہزار ستائیس تک ریلائنس کے مارکٹ ویلی کو ڈبل کرنے کا ہے آج میں ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی اور خاص طور سے فکس لائنڈ برادمنٹ کے شطر میں جیو کے اگلے بڑے قدم کا اعلان کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے جیو کی 5G سیواؤں کی شروعات تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے آج ہم تیز برادمنٹ شمتہ والے بڑے نیٹورک کی ایسی سیوائیں دے سکتے ہیں جن میں انٹرنیٹ کی سپیڈ میں ٹھہراؤں نہیں ہوگا آج ہم ایسی ستتی میں ہیں جب ہم اربوس سنسر لانچ کر سکتے ہیں جو دیش میں چوتھی اور دیوگک کرانتی کا آغاز کریں گے جیو کی 5G سیواؤں سے ہم دیش کے ہر ناغرک ہر ٹھکانے اور ہر چیز کو سب سے اچھی کولیٹی والی ایسی انٹرنیٹ سیواؤں سے جوڑ سکیں گے جو سب کی جیب کے لحاظ سے بھی مفیر ہوگی بھارت کی ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ہی ہم پوری دنیا کو بھی 5G کی سیوائیں دینے میں سکشم ہیں ہم بھارت کو ڈیٹا پاور اڈھارے دنیا کی سب سے بڑی ارثی ویوستہ بنانے کو لے کر پتی بدھ ہیں جو چین اور امریکہ سے بھی آگے ہوگی جیو 5G دنیا کا سب سے بڑا اور انت 5G نیٹورک ہوگا اگلے دو مہینے یعنی اس سال دیوالی تک ہم دلی، مومبائی، چین نائی اور کولکٹا سمیت کئی شہروں میں ایک ساتھ 5G سیواؤں کی شروعات کرنے جا رہے ہیں دلی، مومبائی، چین نائی اور کالکٹا آج کمپنی کے جی میں موکر شمبانی نے ایک اور بڑا ایراند کیا موکر شمبانی نے آج اپنے کاروبار کی ویراست کی یوجنہ سامنے رکھی موکر شمبانی نے اپنے کاروبار کے الگ الگ سیکٹرز کے کمان اپنے تینوں بچوں کو سوپنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے تحت ان کی بیٹی عشاء مبانی ریلائنس ریٹیل اور ایف ایم سی جی سیکٹر کے ذمہ داری سمالیں گی ریلائنس کے کمیونکیشن بزنس یعنی ریلائنس جیو کے ذمہ داری بڑے بیٹے آکاش امبانی کو دی گئی ہے آکاش امبانی کے لیڈرشپ میں ہی جیو کی فائیڈ وی سرویس شروع ہوگی آج موکر شمبانی نے یہ بھی بتایا کہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے انانت کو ریلائنس کے نیو انرجی بزنس کی ذمہ داری دی گئی ہے حالانکہ ایجی ایم میں موکر شمبانی نے یہ بھی صاف کر دیا کہ ذمہ داریاں بچوں کو ضرور دی ہیں لیکن وہ ابھی ریٹائر ہونے والے نہیں ہیں موکر شمبانی نے دورندیشی دکھائی ہے اپنی پیتا دیرو بھائی امبانی کے بزنس کو ان کے کاروبار کو کئی گناہ بڑھایا ہے اور یہ اس لیے ہو پایا کہ ان کی ایک دور دسٹی ہے اور پک کا ارادہ ہے پورے دیش میں بدھوار یعنی اکتی سگت سے گنپتی اس طرح کی شروعات ہوگی اس کی سب سے زیادہ دھوم مہاراست میں دیکھنے کو ملے گی ممبئی میں زیادہ تر گنپتی پنڈال بند کر تیار ہیں آج ممبئی میں سب سے مشہور لالباہ کے راجہ کی مورتی کی پہلی جھلک پکتوں کو دکھائی گئی اس بار لالباہ کے راجہ کے پنڈال میں رام مندر کی جھانکی بھی دکھائی گئی ہے رام مندر کی جھانکی کو جانیمان سیٹ ڈیزائنر نتین زیسائی نے بنایا ہے کورونا کی وجہ سے پچھلے دو سال سے گنپتی اس طرح نہیں منایا گیا مہاراست سرکار نسبار گنپتی اس طرح پر کسی بھی طرح کی پابندی نہیں لگائی ہے اسی لوگوں میں اس طرح بہت زیادہ ہے اور بازاروں میں بھی رونک ہیں لوگ پورے جوش کے ساتھ گنپتی بھپا کے سواگت کے لیے تیار ہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر ڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سرچ کریں